فنڈمنٹل پرنسپلز آف اورگینک ہمسٹی کے یہ سیکنڈ لیکشئر ہے جس میں ہم سورسز آف اورگینک کمپاؤنڈز کو پڑھیں گے اورگینک کمپاؤنڈ کے جو میجر سورسز ہیں ان میں کول پیٹرولیم نیچرل گیس اور بائیو اورگینک کمپاؤنڈز کے لیے لیوینگ آرگینزمز کا نام دیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کول کو اور کول زمین کے اندر بنی کیسے کہاں یہ جاتا ہے کہ لاکھوں سال پہلے درخت جو تھے وہ ڈیڈ ہوتے چلے گئے اور زمین کے اندر دفن ہوتے چلے گئے زمین کے اندر بیکٹیریا نے اندرونی حرارت نے اور جو پریشر تھا اس نے اس کو کنورڈ کیا پیٹ میں پیٹ پریشر اور ہیٹ کی وجہ سے فردر کنورڈ ہوا لگنائٹ میں بیٹومنس کول میں اور انترسائیٹ پیٹ آپ کے پاس انفیریر قوالیٹی آف کول ہے جبکہ اندرسائیٹ ایک بہتر قوالیٹی آف کول کنسیڈر ہوتا ہے کول کو جب آپ ان ایپسنس آف اکسیجن ہیٹ کرتے ہیں فائیو ہنڈر سے لے کے ون تھاؤزن ڈگری سائسس تک تو آپ کو تین پروپورشن حاصل ہوتے ہیں جبکہ گیش پروپورشن جو ہے اس کو کول گیس کہا جاتا ہے اور ریزیڈول جو آپ کے پاس کاربن رہا جاتا ہے اس کو کول کہا جاتا ہے یہ پروسس جو ہے دسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن یا کاربنائزیشن کہلاتا ہے کول کی جو دسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن سے ہمیں لیکویڈ حاصل ہوا that is called کولتار اور کولتار کے اندر جو ہے وہ بے شمار ایرومیٹک ہائیڈو کاربنز موجود ہوتے ہیں جیسے کہ بینزین، نیفتلین، انتراسین، فینانترین اور اسی سے ملتے جلتے کمپاؤنڈز اس کے علاوہ اس کے اندر امونیا لکر یعنی کہ نائٹروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈز بھی بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں کویلہ کی کنٹرول ہیٹنگ کے نتیجے میں یا جو ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کی ہے اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس جو گیشیس کمپوننٹس آتا ہے اس کو ہم کول گیس کہتے ہیں اور کول گیس میں جو میجر گیسز موجود ہیں ان میں سہرے فیرس جو ہے ہائیڈوجن، میتھین اور کاربن مونو اکسائیڈ ہیں آپ کے پاس جو میتھین گیس ہے جو میجر کمپوننٹ آف نیچرل گیس ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن آف بیٹومنیس کول جو ہے اس کے نتیجے میں جو سالیڈ ریزیڈیو رہ گیا ہے جو سالیڈ کاربن ریزیڈیو رہ گیا ہے اس کو کوک کہا جاتا ہے اب یہ جو ہمارے پاس تینوں کمپوننٹس آئے ہیں کول تار، کول گیس اور کوک اس میں جو کول تار ہے اس میں لانج نمبر آف ارگینک کمپوننٹس موجود ہیں جن کو ہم فریکشنل ڈسٹیلیشن کے نتیجے میں حاصل کر سکتے ہیں پاکستان میں جو کول ریزیڈیو ریزیو ہیں وہ ہمیشہ ہی زیرے بحث رہے ہیں اور جیولوجیکل سروے کے مطابق پاکستان کے اندر ایک سو چوراسی بلین ٹرنز کے کول ریزیو موجود ہیں ابھی جو ہم کوئلہ نکالتے ہیں اس میں جو میجر پرپورشن ہے وہ ہم انٹوں کے بٹھوں پر استعمال کرتے ہیں جو کہ ایٹی پرسنٹ ہے جہاں پہ ہم انٹے پکانے کے لیے اس کو فیل کو طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈومیسٹک پرپس میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں دوسرا ہمارے پاس جو سورس ہے دیٹھ ایس دی نیچرل گیس نیچرل گیس بسیکلی لو بوائلنگ پوائنٹ ہائیڈرو کاربنز کا مکسر ہے میتھین ایتھین پروپین نیچرل گیس کے اندر جو میجر پرپورشن ہے دیٹی پرسنٹ آر مور وہ آپ کے پاس میتھین ہے جس کا فارمولا سی ایچ فور ہے نیچرل گیس اورگینک میٹر کی ڈی کمپوزیشن کے ریزلٹ میں ہمیں حاصل ہوتی ہے پاکستان میں قدرتی گیس کو پاور جنریشن کے لیے ایک سستہ ذریعہ سمجھا جاتا رہا ہے اور سیمنٹ اور فرٹلائزر انڈسٹیز ایسی انڈسٹیز ہیں جہاں پر اس کا سب سے زیادہ استعمال دیکھنے میں آیا ہے اس کے علاوہ گھروں کے اندر سوئی گیس کے نام سے اس کو استعمال کری جاتا ہے پیٹرولیم ہمارا تھرڈ سورس ہے اور پیٹرولیم جو ہے وہ بسیکلی ہائی بوائلنگ پوائنٹ ہائیڈرو کاربنز کا ایک مکسر ہے فریکشنل ڈسٹیلیشن ایک ایسا پراؤسس ہے جس میں مالیکلور ویٹ کی بیسز پہ یا بوائلنگ پوائنٹ کی بیسز پہ پیٹرولیم کے اندر مختلف فیوز یا فریکشنز کو علیدہ کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے ہم فرنس اور فریکشنلیٹنگ ٹاور کا استعمال کرتے ہیں فرنس کے اندر کنٹرول ہیٹنگ کے ذریعے کروڈ آئل کے ویپرز بنایا جاتے ہیں اور ان ویپرز کو فیڈ کیا جاتا ہے ڈالا جاتا ہے فریکشنلیٹنگ ٹاور کے اندر فریکشنلیٹنگ ٹاور میں بابل کیپس پر ایکارڈنگ ٹو دو بوائلنگ پوائنٹس یعنی بوائلنگ پوائنٹ کی بنیاد پر مختلف فریکشنز یعنی فیولز ایک دوسرے سے علیدہ ہو جاتے ہیں موسیقی